محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا عظیم واقعہ جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اس دعاقے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھیں محترم ناظرین حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی فشخبری سنا دی گئی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اس لئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر ناغوار گزری اس لئے انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اسرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دوب کر دو یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناغوار گزری مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے جہاں آج کعبہ ہے اس زمانہ میں یہ جگہ بلکل غیر آباتی ایک ٹھیلی کجور اور ایک مشکیزہ پانی کے عمرہ آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا سباب علیہ السلام ان کو وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابہ میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کی حکم سے ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجہ لوگے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی حضور ارز کیا اے میرے رب میں نے اپنے اولاد کو ایک ایسے میدان میں جہاں کیتی نہیں جہاں پانی نہیں تیرے عدب والے گھر کے پاس اے رب بعض لوگوں کے دل جھکا دے ان کے طرف اور ان کو روزی اطاف فرما اور اپنے فضل سے سانکہ یہ شکر ادا کرے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے چند روز تک مشکیزے سے پانی پیا اور کجوروں سے گزارا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتے رہیں جب پانی اور کجوریں ختم ہو گئے تب وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ بہت بھوکی تھی اس لئے دودھ بھی نہ اچرتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیان سے رونا شروع کر دیا تھا بچے کی پیجانی دے کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے پانی کی تلا شروع کر دی اور وہ صفحہ پہاڑ پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے مگر کچھ بھی نظر نہ آیا پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مربع پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے ساتھ چپکر لگائے ممزہ کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرض پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازیم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفحہ اور مربع کے پانیوں کی سائی کرے اس کے مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساتھویں چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا جس دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پریشتہ نازی ہوا اور ان کی طرف سے وہی سنائی گئی اے حاجرہ آپ خوف زیادہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ذائع نہیں ہونے دے گا کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی جگہ ہے اور اس کی تعمیر اس بچے نے اور اس کے باپ نے مل کر کرنی ہے کچھ عرصے بعد جرہ نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے درمیان گزرا ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی رحمے قربان کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے تین راتیں مسلسل ایک کی طرح کا خواب دیکھا لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی رحمے قربان کرنا چاہتا ہوں بتاؤ تمہاری کیا رہے ہیں اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا بابا جان آپ اللہ کے نبی اور ان کے برز زیدہ بندوں میں سے ہیں آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر کرنے والا پائیں گے چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے اپنے اللہ کے لئے گھر سے نکل پڑے ہوئے سبایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لئے کئی طریقے اپنائے سب سے پہلے وہ بی بی حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں اس پر بی بی حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حتم کے مطابق کر رہے ہیں مگر بی بی حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کے رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس رضی ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو اُبھارنے لگا اور کہا اے ابراہیم اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے آپ عمر رسیدہ ہے اور انہی سے آپ کی نسل ہے یہ آپ کیا کرنے چل رہے ہیں اس پر رضی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابعے ہیں اور فرما بردار ہیں آپ کے جواب میں ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی ناکام کوشش جائے رکھی حتیٰ کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا مگر یہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں میرے رب نے میرے بابا کو خواب میں براہ راست قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں تین مرتبہ قربان گا جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس پرکن پر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال ہاتھ زیدوہ راتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے بل آخر دونوں با بیٹا وادی مینہ میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا تھا تب کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی شاید قیامہ تک دیکھ پائے گا زمین و آسمان ساکت تھے اور کائنات حیران تھی پرشتے ارس سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے تھے تب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں باندیجئے تاکہ چھوڑی چلاتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور بابا جان آپ مجھے زمین پر موں کے بل لٹائے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے زبانہ کر پائیں گے بابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باند دیجئے اور زبانہ کرنے کے بعد میرا کرتہ میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں سبھارا جائے اور آپ علیہ السلام نے ان باتوں پر عمل کیا بیٹے کا ماں تھا چمہ پاؤں باندے اور بیٹے کو موں کے بل لٹائے اور چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلاتے ہیں تو چلتی نہیں تو فرمانے لگے اے چھوڑی تو چلتی کیوں نہیں میرے ننے اسماعیل کا گلہ تو بہت نازت ہے مگر تو کیوں نہیں اس کو کٹتی عرش پر فرشتے خاموش ہیں زمین پر ایک انسان اللہ سے محبت کا عجیب منظر پیش کر رہا ہے سب اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میڈھا لے جاؤ میرا خلیل پیچھے نہیں اٹے گا اور جاؤ اس کی قربانی کرو سب جبرائیل علیہ السلام جنت سے میڈھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی سے نیچے سے ہٹا کر میڈھا رکھ دیتے ہیں اور اب چھوڑی کو چلنے کی اجازت ملی اور چھوڑی چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم پھون لگا اور آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہِ الہی میں اس طرح بارگاہِ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ ہونے سے بچا لیا اور ان کے جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک منڈہ تھا یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جسے ہم تمام مسلمان عید الازعہ کو منع کر یاد کرتے ہیں ناظرین کرام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور کمنٹ بوکس مزد ابراہیم علیہ السلام کا نام ایک بر ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ